بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلید وعلی غارہی وصحبہی اجمائید اللہم ربنا آتینا من لدنکا رحمہ وحیی لنا من امننا ورشہدہ اس سے پہلے بات گزر چکی تھی کہ چند عام قواعد کے بیان کا سلسلہ یہ چل لگائے پچھلے اسباغ میں تعریف و تنکیر کے سلسلے میں سابقہ تعریف و تنکیر کے قواعد کے علاوہ کچھ اور بھی قواعد نے انہوں نے بیان کیے تھے ان قواعد کی روشنی میں کچھ باتیں ایسی بھی آ رہی تھی جو کیا قائدے کے زمنے میں نہیں آ رہی تھی اس کا جواب کیا دیا تھا پرنام جلالدین سویگو نے ایک علاقہ انداز میں اس کا جواب دیا تھا آپ نے اس جواب کو بھی پڑھ لیا اور اگر تفصیل چاہیے تو اس کی پوری تفصیل کہاں ملتی ہے الاتقان کے اندر مکمل شروع بستہ کے ساتھ میں وہاں موجود ہے اب یہاں پہ افراد اور جمع وائد اور جمع لانے کے سلسلے میں گفتگو پیشکن جا رہے ہیں توجہ کے ساتھ بات سنیے گا قرآن کریم میں کہیں کیا ہے کچھ الفاظ جو آئے ہیں کہیں جمع آئے ہیں کہیں وائد آئے ہیں یہ آپ نے منطقی زمان میں پڑھاتا وہی سمپل بات اعزی کرنا ہوں اب بھی اس فرم کو صحیح سے پڑھے گا آپ لو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں کیا ہیں تلاش و تطبع کے بعد جسطبی کے بعد جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس سے ہمیں کوئی ایک ذابطہ بنا دیا استقلاب آپ نے پڑھاتا جانوے جب کھاتے رہتے ہیں تو کونسا جبڑا ہلاتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں الالغ طریقے سے انہوں نے دیکھاتا اس کی ایک مثال آتی ہے تمثیل جزیات کو دیکھ کر کہ کوئی حکم لگانا یہ تمثیل ہے گویا کے اور کل یاد کتاب نظر کرتے ہوئے جو بات سمجھ میں آئے اس کے بعد کوئی حکمیں نکالنا یہ کیا ہے استقلاب کہلاتا ہے ہمارے علماء کرامے قرآن کریم کے اندر غور و خوز کرنے کے بعد جو ان کو سمجھ میں آیا افراد جمع کے بارے میں وہ اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ تو بڑی کتابیں میں موجود ہیں تفسیر کے ساتھ میں یہاں پہ کیا ہے اختصار ہے شروع بستے کے ساتھ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کہاں دیکھیں گے اور اس کان کے اندر دیکھیں گے استقلاب تمثیل جو آپ پڑے ہونا بیٹا یہ ہر جگہ یہ چیز جاری ہوتی ہے آپ خود کرتے ہوں گے مثال کے دوئے سے آپ کے دنگان کوئی تعلیم میں ایسا ہو جو گھمنے بھننے والا ہوں استاذ صاحب کبھی ایسے وقت میں آگے کلاس میں پوچھا کہ وہ کہاں ہے آپ نے کہا کہ حضرت اس وقت تو ہمیشہ وہ گھمتا ہی رہتا ہے کیوں آپ نے کیسے پتہ لگایا کیونکہ اس کا یہ وقت ہم نے دیکھا ہے کہ بار بار اس میں وہ چکل لگاتے رہتا ہے احاضر نہیں رہتا ہے ہم نے کیا کہا دیا صاحب کا حالات کتاب دیکھتے ہوئے جوزی یہ تو بار سوق میں لگا دیا کہ ایسا ہو ایسا ہے ایسے ہی چند آیتیں ہیں ایک ہی لفظ ہے کبھی وہ واحد آیا کبھی کبھی وہ جمع آیا ہے تو ایسا کیوں نہیں یہ دونوں ایک ساتھ مل کر کے استعمال ہوتے ہیں کچھ کو واحد لے کے آرہا ہے کچھ کو جمع لے کے آرہا ہے ایسا کیونکہ یہ سماوات ہے ارز کیا ہے جمع ہے ارز کیا ہے واحد ہے وہ جمع کیا ہے اس کے بارے میں کچھ قائد ہے اور کہ ہم بھی یہ بہن کریں گے اسی زندے میں اس کو زیادہ دیکھیں اس کے بعد آگے چلتا ہے دیکھیں ایک بات اور یہاں پہ آگے چلتا ہے کہ یہ ذکر کریں گے کہ ارز کی جمع جو اردون ہے میں نے یہ جمع کیا ہے سقیل ہے جمع سقیل کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کی جو تفصیلی گفتگو کی طرف میں گیا اس سے پہلے میں نے کبھی پڑھا تھا میں کبھی پڑھایا تھا اس سے بربادہ ذکر دروں کسی کتاب میں یہ گفتگو ہے ہی نہیں درس نظامی کے اندر غالبا جو داخلے نے ساب کتاب ہیں یہ کتاب کا نام ہے یہ مجموعات الشافیہ ہے فی علمی تسلیفی والخط اس کتاب کے اندر ہیں سکن شوٹ میں نے لے لی اس کو شو کرنا تھا لیکن اب وہ پکم ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے جمع کے اندر دو طریقے سے سقالت ہیں ایک تری ہے یہ جمع کے لئے تھے دوسرا کیا جمع قصد ہے یہ جمع قصد اس کی صورتحال ہے اس کی جمع کیا آتی ہے اردو کی جمع آتی ہے اردون جمع تو سالم تو نہیں ہے جمع قصد ہے لیکن سالم سے ملاق ہے اس کے اندر سقالت دو جہت سے پہلی جہت تو یہ ہے جمع نوی ہے وہ یہ لی دلالتی علی العدد القصیر کہ جمع جب کیا ہو جائے قلت کے علاوہ علاق اوزان آ جائے تو جمع نوی دو طریق سے کیا ہے اس سقالت ہے کہ بہت سارے معنی بہت دلالت کرتا ہے آدمی حیران ہو جائے کہ کتنے معنی کہاں تک یہ آسکتے ہیں دس لوگ بیس پچاس ساٹھ لا انتہا تو معنی کے جی سے کیا ہوتا آدم اس میں حائر ہو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے اس کے لئے ایک در بوجہ لے گویا کے چھیک ہے بہت سارے معنی یہ گفتوکو کسی درستہ نائم ملیں گے داخلہ نساب نہیں ہے دوسری بات کیا ہے کہ یہ اس کے بارے میں بتا ہے کہ معنی بہت سارے تو سنمی آگیا جمع کیا ہے یہ قصرت ہے اور یہ کہو نہیں اقسل جمع کیونکہ جمع کی انتہائی ہو گیا کہ کہاں تک جائیں گی کچھ پتا ہی نہیں ہے ایک ویسٹ کیا اس میں سقالت ہے معنی بہت دوار سے دوسری دوار سے یہ ہے کہ اس کے اندر کبھی کبھار وزن دور سا چین ہوتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کی گربڑی ہو جاتی ہے جیسے آپ نے کہا ارض ہے ارض ایک جمعہ انہوں نے کہہ لی کہ ارضو نہیں کیے ٹھیک ہے تو جمعہ میں اس کے وزن تو ٹھیک ہے سلامت دیگر ہے ٹھیک ہے دیگر آپ جمعہ میں دیکھیں گے تو کیا آہاد واحد کا وزن برا ڈشٹر ہو جاتا ہے تو کبھی کبھار یہ بھی مشکل بندگر ہو جاتا ہے کہ اس کی واحد کیا ہے واحد جمعہ میں آ کر کہ واحد کا وزن سلامت ہے کہ سلامت نہیں ہے اس اعتبار سے بھی کیا ہے جمعہیت کے اندر سقالت ہے دو جیتوں سے کیا جمعہ کے اندر سقالت نکالتے ہیں جمعہ سالم میں تو وہاری جو سقالت ہے لفظ کے اعتبار سے ہو تو نہیں پایا جاتی لیکن معنی اعتبار سے کیا وہ سقالت تور پائے جاتی اسی طرح میں لکھائے لفظ کے اعتبار جمعہ یہ بس نظر میں آگے یہ کس میں موجود ہے یہ ہے مجموعات الشافیہ فی علمی تسلیفی والخط اس کے اندر یہ موجود ہے اس کے شورٹ وہ ہے ایک منٹ دیکھتا ہوں کہیں ہونا چاہیے یہاں پر میرے پاس ایک کتاب کھلی ہے مجموعات الشافیہ فی علمی تسلیفی والخط جزے ثانی ہے سباہ نمبر 288 یہ آپ لوگ بعد میں دیکھ لے گا فی جمعین ثقیرین کے بارے میں لکھا لکھون ہی اقسل جموعی لئے ان اقسل جموع لا يظہر لہو فی الاحادی فتقلو من وجہین الجمعیہ و آدم چاو آدم مشاکلتی للاحادی بخلاف غیری من الجموع خلاص ایک لہم وہی ان دونوں کی چیزیں ہوتی ہیں لکھتے ہوئی باتیں دیکھ رہے ہو کچھا آپ کو بعد میں دیکھ لیجئے گا مجموعہ شافیہ کے اندر سفرہ میں کتنی ہے 288 کے اندر ہے جی اس طریقے سے کیا ہے جمعہ کے اندر ایک طریقے سے کیا ہے سکالت سمجھے بتایا ہے سکالت کس طریقے سے جو دو جیتوں سے یہاں کس نے جیسے سکالت ہے دیکھو پرانشن کیا دائم قائدتن فالفرادی والجمعی مِن دَلِكَ السَّمَاعُ وَالْأَرْضُ السَّمَاعُ وَالْلَدِهُ مُتْدَائِهُ اسی میں سے یعنی اسی افراد جمعہ میں سے کیا ہے سماعہ وَالْأَرْضُ بِهِهَا حَيْتُ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ ذِكْرُ الْأَرْضِ فَإِنَّهَا مُفْرَدَتُن جہاں کئی بھی قرآن کریم میں لفظ ارض کا ذکر آیا ہے واقعہ وَحَيْتُ وَقَعَ فِي الْقُرْآنِ جہاں واقعہ قرآن کریم میں کیا وَقَعَ فَعَلْ زِبْرُ الْأَرْضِ کیا جائے گا جہاں کئی بھی قرآن کریم میں ذکر آیا ہے یہ کیا ہے مفرد ہے وَلَمْ تُجْمَعْ جَمَعْ نہیں آیا ہے بِخِلافِ السَّمَاوَاتِ بِخِلافِ السَّمَاوَاتِ کیا کیا جمعہ استعمال کیا بِخِلافِ السَّمَاوَاتِ کیا لِتِقَالِ جَمْعِ وہ اردن کیونکہ اس کی جو جمعہ سقیل وہ کون ہے اردن ہے میں بتایا تھا جمعہ سقیل کیوں ہے کیونکہ جمعہ تکثیر کے اندر کیا ہے معنی بطبا سے سقالت ہے پتہ نہیں چلتا ہے کہ آدمی کان سے کان مراد دے گا سامنے والا کیا ہو جائے گا خائر ہو جائے گا کیا جا آنی طلبہ اکرام آئے اب وہ سوچنے والا سمجھتے رہے کہ دے طلبہ آئے گمان کر لیا کہیں دعوت میں چلے گے یہاں طلبہ اکرام آئے ہوئے ہیں جمعہ کے دوارے سے دس سمجھ لیا اس کے بعد جب دیکھ رہا ہے تو بھئیہ کھانے کڑے پندرے ہو گئے پچھ ابھی کھایا ہے تو پانچہ اور آگے پیس ہو گئے ابھی کھا گی رہے ہیں دس پانچہ اور آگے چلتے بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہنا چاہیے بہت زیادہ دسی آئیں گے چلتے بھولو تو نہیں ہے سب چلو یہ سمجھا ہے گا نا لیتقلی لیتقلی جمعیہ سقالت کس طریقے سے ہے معنوی دواس بھی اور لفظ معنوی دواس بھی ہے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں تھا یہ مراد دے رہا ہے دوسری بات کیا ہے کہ اس میں اس کے آہاد کا جو بزن ہوتا ہے جمعہ میں آگر کے وہ پتہ ان چلتا کہا ہے جمعہ سارے مدر پتہ دی جاتا لیکن دیگر جمعہ میں دکت دی جاتا ہے اسی بنیاد پر جب تمام زمین کے ذکر کا ارادہ فرمایا گیا تو کہا ومن الارض مثلہن اللہ اللذی قلقہ سبع سماواتی ومن الارض مثلہن سبع سماواتی کہا سات آسمان لیکن اس کے بارے میں نہیں کہا کیا ہے سبعہ اردین یا ایسا کچھ نہیں کہا بلکہ جب جمعہ کا معنی مراد دینا ہوا تو اس کی تعبیر کیا کردی ومن الارض مثلہن اور آسمانی کی مسئلہ کیا ہے زمین بھی ہیں یعنی اس کی بھی کیا ہے تبقی ساتھ ہے واما سماع فدکرت تارتن بسیق دل جمعی وطارتن بسیق دل افراد لنکتن تلیق بیداری کا المال اچھی تعبیر ہے لنکتن تلیق بیداری کا المحل رہا سماع کا لفظ سماع کا مسئلہ تو کبھی کبھی جمعہ کے ساتھ میں ذکر کیا گیا اور کبھی کبھار اسے گئے واحد کے ساتھ میں افراد کے ساتھ میں کیوں کچھ ایسے نکتیں اور نکتوں کی وجہ سے جو کیا ہے اس مقام اور معنی کے تبارے سے کیا ہو مناسب ہو کہیں جمع جمع کی ہیں تو وہ مقام جمع کا ہوگا کہیں باہر اگر لے کے آئے کہ تمہاں مقام کس کا ہوگا باہر کا ہوگا اس کی تفصیل میں ہم جا سکتے ہیں وہی ہے کہ یہ ایک اجمالی گفت ہوئے جانے کے لئے وقت نہیں جہاں جہاں آیا ہے وہاں گھر کر لو پڑھتے رہے ہیں جلال ہیں اب یہاں پہ اس طرح سے جامعی الالفاظ آئیں اس طرح سے گھر کیجئے گا حاصل کلام کے دیکھو پوری گفتگو کے محاصل پیش کرنے جارے ہیں حاصل یہ ہے کہ جہاں کہیں اگر عدد کا اعتبار کیا گیا تو سیگ جمع کو لائے گیا وہ سیگ جمع جو کیا کرے عظمت اور کسرت عظمت کی بلندی اور کسرت پر کیا کرے دلالت کرے مثال کیا ہے بھئی وَفِ السَّمَاعِ اِسَبْحَلِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاعَوَا تِيهَ تو اللہ تبارہ و تعالیٰ کی تصویر بہن کرتی وہ تمام چیزیں جو کیا ہیں آسمان میں تو سماوات جمع کیوں لے کیا گئے اے جمیع کیا بھئی جمیعی سکانی ہے عالی کسرتی آسمان کے تمام باشین دے اپنے کسرت کے ساتھ آسمان کے تمام لوگ اپنے کسرت کے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ تبارہ و تعالیٰ کی تصویر بھی بہن کرتے ہیں جو کچھ آسمان میں ہیں اب یہاں بھی لفظیں آیا ہے مَا آیا ہے کیونکہ کیا ہے تقلیباً کہہ دیا گیا ہے انہاں من آنا چاہتا ہے مَا کو لفظ من پر محمل کر دیا گیا تقلیباً یہ انہی مثالوں میں سے بعد میں آگے تفسیر بھی گفتگو آنے والی ہے وحید عرید الجہت اوتیہ بھی سیوت الافراد اور جہاں جہت اور سمت کا اعتبار کیا گیا جانب کا اعتبار کیا گیا کہ ماں کیا ہے اسے گئے افراد کے ساتھ میں گفتگو کی گئی مثال کیا ہے اُردس سمای رسکو گم آسمان میں تمہارا رسک ہے نہیں بلکہ کیا ہے جانب آسمان میں تمہارا رسک ہے آسمان سے کیا ہے بارش ناصل ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوتے ہیں کھیتی بڑھے کیا کام ہوتے ہیں اور اس سے آپ کو کیا ملتا ہے رسکو ملتا ہے اب نے پڑھا تھا مجازم رسل کے بیان میں یہی وئی ہے سبہ بہنے بھئی رسک کا کون آسمان سبارش کا نزول ہونا وہی مثال یہاں پر چل اَا اَمِن دُم مَنفِس سمای اَن يَخْصِبَ بِكْمُ الْأَغْلُ کیا تم اس سے نیدر ہو گئے بے خوف ہو گئے کہ وہ ذات جو آسمان میں ہے وہ تمہیں کیا کرے تم سب کو زمین میں دسا دے اَمِن دُم مَنفِس سمای جو آسمان میں ہے آسمان میں ہے جو اللہ تعالیٰ کیا جس میں جسمان نہیں سکا ہے پاک ہے یعنی اَيْمِن فَوْقِكُم جو کیا ہے تمہارے اوپر حاکیم ہے اس مانے ملی جائے گا تمہارے اوپر سے تو یہ بھی کیا ہو گیا آپ یہاں پر غور کر سکتے ہو سفر سمای کا لفظ آیا اس سے مراد کیا ہے جہد ہے نبیہ جہد ہے اسی مناب پر کیا ہے اَمِن فَوْقِكُم ٹھیک ہے جہد کے دوار سے جہد کتنے ہے چار چھے چھے چار کیسے یہ چلو آگے کیا رہا ہے اَمِن دَالِقَارِهِ دُقِرَتْ مَجْمُوعَتًا وَمُحْرَتْتْ اُنی میں سے کیا افراد و جماع میں سے کیا لفظ ری ہے کبھی کبھار کیا استعمال ہوتا ہے واحد ہے کبھی کبھار جماع بھی استعمال ہوا اس کے بارے میں تفصیل فَحَيْدُ دُقِرَتْ فِي سِيَاقِ الرَّحْمَةً جُمِعَتْ وَفِي سِيَاقِ الْعَذَابِ اُفْرِدَتْ تو جہاں کہیں بھی سیاقِ رحمت رحمت کے بیان میں جہاں رحمت کا تذکر آؤ بیان رحمت کے موقع پر اگر اس کا ذکر آیا ہے تو کیا آیا ہے جماع قصر لائے گئے اور عذاب کے بیان میں کیا آیا گیا ہے افراد لائے گئے اب اس کی مثال پیش کرنے کی جارہا ہے اب اس پر کچھ تفصیلی غربتوں کو پیش کریں گے بہتا توجہ اس میں ابن منصر کا ایک کول انہوں نے پیش کیا ہے ابن منیر کا جو کہ درست نہیں قائدہ کیا انہوں نے بیان کیا جہاں جماع استعمال کریں گے تو کیا ہوگا آپ کے یہ بات بٹھا لینے چیزے قائدہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اکثری ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں قائدہ کیا ہوتے ہیں اکثری ہوتے ہیں اکثر اکثری ہوتے ہیں کلی تو چاہت کبھی ہو جائیں چاہتے ہیں سب کیا نکتہ بادر کے وقت اسے تو کچھ نہ کچھ ضابطیں ایسے بھی ہوں گے ہر ضابطیں کہنا کچھ نہ کچھ باتیں ایسے بھی جو ٹوٹ رہی ہوتی ہیں مامین آمین اللہ وقت خسان ہون باغو مامین آمین اللہ وقت امقضہ قائدہ کچھ نہ ٹوٹی جائے گا چلو اب اسی کے دوارے میں بہن کرنے جانے توجہ سے دیکھئے آپ ابن حاتم وغیرے نے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ہر وہ شئیر جو قرآن کریم میں ہے من بیانی آرت بابا حالت میں کہا کرنو قرآن کریم میں جہاں کہ بھی لفظ ریا ہے تو اسے مراد کیا ہے دعمت ہے اور جہاں کہیں کیا ہے قرآن کریم میں کیا ہے ری کا استعمال ہوا ہے وہایت تو وہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جب ہوا جو ہر طرح سے چلتی ہیں وہ رامت ہوتی ہیں لیکن ایک طرح سے آئے نا تو پھر سپاڑ و گاڑ کیا کس کو بھی گاڑ کے بیگ دیں درخت وغیرے کو آندھی کہا کمسل آپ نے دکھا ہے نہیں دکھا ہے وہ ہوا جو کیا ہو ہر طرح سے چوکر ہو تو اس ہوا میں سے نقصان کم ہے چکے وہ ہوا ایک دستی کی شدت تو کیا کرتی زور کو توڑ دیتی ہے اس کے بارے میں بیانانے والا ہے وردہ وردہ فر حدیث اللہ حمد علیہ ریاہن لاتجالہ ریاہن حالان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گئی بارش وغیرے کے موقع پر دیکھا کہ اس طرح کی چیزیں ہوا چلنے تو آپ نے کہا فرمائے میرے مالک اللہ حمد علیہ ریاہن پہلے میں نے کل کے سبق میں کہا تھا کہ علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ پرانہ کریم سے سنجھ دیکھو اس کے دریل سنجھ میں آرہی ہے دیکھا جائے اس کے آپ کو نظائر سنجھ میں آئیں گے پیشہ کہا حدیث پہ گزری اللہ علیہ وسلم نے اس رہنے ایک یہاں پہ بات آگیا آگی چلنے کیا فرمایا یا اللہ یہ جو آپ ہوا چلے اسے ہمارے لئے کیا بنا رہے ہیں یا بنا اسے ریح مت بنا اس کا متعظمہ بھی کر رہا ہوں دوسرا چیز میں کر رہوں میں وَدُقِرَا فِي حِکمتِ دارِقَ آپ اس کے حکمت کے سرسلے میں بات آگیا آرہی کہ ریاہ بنیں گے تو رحمت اور ریح بنیں گے تو عذاب آخر کا کیا وجہ ہے اس کے مرال دینے کی جی انا ریاہ انا ریاہ الرحمہ مختلفت مختلفت صفاتی والحیات والمنافع ہیں کہتے ہیں کہ رحمت کی جو یہ ہوتی ہے ہوا ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کی صفتیں مختلف حیات مختلف اور منافع بھی کیا اس کے مختلف ہوتے ہیں اچھا اگر اکھا دیکھو وَاِدَا حَاجَتْ مِنْحَا رِحُون اب اسی منعاق حاکمت مجھے ریاہ رحمت جب ریاہ رحمت میں سے کوئی ریاہ کیا ہوتی ہے ہوا کیا ہوتی ہے چلتی ہے حاجہ یہی جو حاجہ نے کیفت میں آنے ہیں چلنا اُثیرہ جزائے اُثیرہ لہا من مقابلیت اس کے مقابل میں اِلَا حَاجِ مِنْكَ مِنْكَ مِنْجَ وَرِی ہے اس کے مقابلے میں ایک دوسری ہوا کیا ہوتی ہے چلا دی جاتی ہے اثارہ اس سے مطلب ہوتا ہے برنگے اخترق نہ اوبارنا ہے یعنی پیدا کر دی جاتی ہے چلا دی جاتی ہے مَا اَكْ سِرُوْ سُورَتَحَا حاجہ مِنْكَ مَنْجَ وَرِی ہے سابقہ ری جو سابقہ ری کی شدت اور زور و طاقت کو کیا کرتی ہے توڑ دیتی ہے ایک ہوا چل رہی ہے زور دانداز میں دوسری ہوا چلا دی ہے کہ دوسری کیا کی پہلے ہوا کی زور و شدت کو توڑ دی فَيَنْشَوْ مِنْبَي نِحِمَا ان دونوں کی چکڑاؤ سے کیا ہوتی ہے ریح اللطیف آریق مُنْنَسِ سمائیے ان دون سے کیا ہے ایک لطیف و باریک ہوا رونما ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے تَنْفَعُ الْحَيَوَانَ وَالْنَبَاد جو حیوان و نبات کے لئے کیا ہوتی ہے نفع رسّہ فائد وقش ہوتی ہے نفع وقش ہوتی ہے فَقَانَتْ فِي الرَّحْمَتِ رِيَاحَ وَأَمَّا فِي الْعَذَابِ فَإِنَّهَا تَعَشْحَ یہ کیا ہو جائے گی رحمت میں کیا ہو جائی ریا ہو جائی رحمت میں ریا ہو جائی اور عذاب میں کیا ہے وَأَمَّا فِي الْعَذَابِ فَإِنَّهَا تَعْتِ مِنْ وَجْحٍ وَاحِدٍ لیکن کیا ہے اس میں عذاب میں یہ ایک طرف سے ہوا آتی ہے وَلَا مُعَارِضَ لَهُ وَلَا دَافِعَ نفع اس کا کیا ہے جہاں ری ہو تو وہ کیا ہے جہاں ری ہو تو وہ کیا ہے اب اس قائدے کے تحت کچھ چیزیں وہ دکھانے جا رہے ہیں کہ کیا ہے پرانشن میں موجود ہے لیکن کیا رحمت کے معنی میں وہ بھی ہے اس کے باہو جید اس کو واحد لائے گیا ہے میں نے بتا رہا ہے کہ موقع ملک ادباس سے کبھی کبر کیا ہے بظاہر قائدے ٹوٹ رہے ہوں گے لیکن قائدہ ٹوٹتا نہیں ہے وہ بھی قائدہ بنتا ہوا نظر آتا ہے دیکھو کیا ہے میں آگے بین کیا ہوں دیکھو تفسیر کے ساتھ میں وقت خرجانہ دیل قائدہ قولہ تعالی اس قائد کریمہ سے کیا ہے بارد اللہ کا ارشاد کیا ہوتا ہے خالج ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے یعنی تعریف جو آپ نے بین کی ہے گویا کہ وہ کیا ہے جامعہ معنی نہیں ہے گربر شب ہو رہی ہیں دیکھو کیا ہے سورہ یونس کے اندر موجود ہے وَجَرِ نَبِهِم بِرِهِنْ طَيِّبَا اور کشتیاں انہیں لے چلتی ہیں کیا ہے پاکیزہ ہواوں کے ساتھ اب لفظی کیا ہے بیرِهِنْ طَيِّبَا ہے بیرِهِنْ طَيِّبَا لیکن یہاں تو ریہِنْ کے بعد طَيِّبَا کا لفظ ہی بتا رہا کیا یہ ری رحمت ہی کے لئے ہوگا میرا گمان یہ کہتا ہے کہ جو ذابطہ ہے وہ ذابطہ اپنے جگہ پیڑ ہے لیکن کہیں گے اس ذابطے کی خلاف کچھ ایسا نصل آتا ہے تو قرینہِ لفظیہا یا پھر حالیہ کچھ نہ کچھ بڑا کر کے ذابطے کو اور منظفت کر دیا جاتا ہے دیکھو یہاں پہ کیا ہے یہ کس قائدے سے یہ جو آیت کریمہ دو وجہ سے کیا ہو جاری ہے باتیں ٹوٹ جاری ہے پہلی وجہ کیا ہے بزارکِ لیو جہینِ لفظیون لکھا ہے لیو جہینِ لفظیون اس کے بعد نیچے کے لکھاوگا مانویون و مکروب مکر اللہ کے طرح ہیں یہ دوسری صورت ہے دو وجہوں سے کیا ہے اس قائدے سے یہ چوٹ رہا ہے پہلی وجہ کیا ہے لفظی ہے وہ کیا ہے اس سے پہلے جاتا کریمہ کیا ہے ریحون آسفون و جاغون موجہ کیا ہے کونسے بارے میں یارم ابر میں ہے اس کے اندر دسوں صفحے میں شاید حبیجی لوگ اب یہ حبیج نہیں ہے رمضان میں حبیج بنوگا مقابلہ کے مطلب یہاں پہ کیا ہوتا ہے مشاکلہ جس آگیا ہے تو اس کے مقابلے میں جو آیت کریمہ ہے وہ کون ہے یعنی ریحون طیبون یہ ہے بطور مشاکلہ کی کونسے آیت کے ریحون آسفون کے وہ کیا کہ نہیں ہو گیا آگے آپ نے ذکر کیا ہے وہ زبادہ ذابطہ سے لکھلے بڑھے بہت سے چیزیں ہیسی ہوتی ہیں جب بطور مقابلہ اگر آپ ذکر کریں تو درست ہوتی ہیں اگر تنہا ذکر کریں تو درست نہیں ہوتی ہے مثال کیا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ماذا اللہ کیا اللہ تعالیٰ کیا مکہ فرماتا ہے نہیں نہیں بھی لیکن وہ کیا اس سے پہلے ذکر ہوا وَمَكَرُوا اس کے ساتھ میں جایا گیا مَكَرَ اللَّهُ یہ جائز ہے لیکن ارد کو اگر کہتا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگا ایسی یہ تاقید لنفسی تاقید لگائی رہی کافیہ کے اندر مقبل مطلق کے بیان میں اعترافاً یہ تاقید لنفسی ہے اگر تاہتا ہے زہیدون قامہ حقاً تاقید لگائی رہی تاقید لگائی رہی کا نام دینا درست نہیں لیکن کیوں ہے بطور مشاکرہ اس سے پہلے آیا تاقید لنفسی تجھ کو کہتا ہے تاقید لگائی رہی مَنَا تاقید لگائی رہی کا کوئی معنی سممی نہیں آتا ہے چلو اشارہ کرنا ہوں بہت سے چیز کیا ہوتی مقابلے میں مشاکلے کے طور پر سے جائز ہوتی ہیں لیکن کیا ہے مستقلن اس کا بیان کرنا جائز نہیں ہوتا ہے یہ ذابطہ اچھا ہے مثال مَمَقَرُّ وَمَقَرُّ اللَّهُ کہنا کیا چاہ رہے ہیں دو وجہوں سے کیا ہو گیا ایک خارج ہے پہلی وجہ کیا ہے لفظی لفظی کیا ہے ریحن طیبہ یہ ہے ریحن طیبہ کمتے مقابل کون ہے مقابلہ چلے آگے دیکھ مانوی کیا ہے یہ کہنا ہی چاہ رہی ہے مقابل اللہ یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کا بیان ہوا اسی کے ساتھ ساتھ میں اسی کے ہم مثل بعد میں مشاکلہ نہیں ہے مشاکلہ نہیں پڑھیں یہ دکھتا ہے پنے بدی کے اندر جب آپ محسنانات جب آپ بحث پڑھیں گے محسنانات مانوی ہے محسنانات لفظی ہے پنے بدی کے اندر ایک چیز ہے مشاکلہ جزا ہو سیئیتن سیئیتن برائی کا بدلہ برائی تھوڑی ہوتا ہے کوئی آپ نے مار دیا آپ نے قصص لیا تو کیا مطلب یہ برا ہو گیا نہیں جیسے صحابق میں بات ذکر کی گئے اسی کے مناسبت سے کیا گئے وہیسی بات ذکر کر دینا یہ کہا کہا تھا مشاکلہ ہم شکل بنانا کوئی دکھیں مراد وہ نہیں ہوتی پہلے کیا ہے ریحون آسفون آیا ہے جاہا تھا ریحون آسفون اس کے مقابلے میں گفتگو کی گئی اس کے مدد مقابل میں کیا لے کیا آگر یہ ہون تو یہ بات لے کیا آگر ہے تو کہنا کیا چاہ رہی ہے کہ اس قائدے سے عباد تعالیٰ کا عرشہ سورج جو اس کے انتر موجود ہے یہ کیا ہے خارج ہے خارج ہونے کی وجہ کیا ہے اس کی دو علتیں بہان کر رہے ہیں قائدہ پہلے کیا بہان کیا ہے تاکہ رحمت کا تذکرہ ہوگا تو ریح جمع لے کیا آئیں گے اور اگر عذاب کے لئے ہوگا نہ چاہتا ہے کہ نے آپ کیس کے لئے ہے رحمت کے لئے کیوں ہے رحمت کے لئے اس کی دو علتیں بہان کر رہے ہیں ایک علتیں کیا ہے لفظی ہے دوسرا کیا ہے معنی ہے لفظی کیا ہے اس کے مقابلے میں کون ہے ریحون آسف ہون تو ریحون آسف ہون کیا ہے وہ کھاڑ پھیکنے والی ہوا اس کے مدد مقابل میں کیا ہونی چاہیے ریحون طیب آگر کیا پاکست ہوا ہوا کے معنی میں پاتی جائے کہ مقابلہ گئے لوگ کی معنی مقابلہ بلیں گے تو یہاں چل سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک بدسہ معنی باتتا ہے مشاکلہ والا معنی باسمج میں رہی ہے سمجھ گئے کچھ اور بات ہے سمجھ رہا نہیں یہاں پہ لفظ ریحون کو عذاب کے معنی میں نہ لینے کی دو وجہ قائد سے تو نکل رہا ہے یعنی جو سابقہ قائد ہم نے بہان کیا ہے اس کے خلاف یہاں پہ مسئلہ جاری ہو رہا ہے تب بھی ہم کیا کر رہے ہیں اس کو رحمت کے معنی میں لے رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے دو علت ہیں ایک کیا ہے لفظی ہے دوسرے معنی بھی ہے لفظی تو سمجھ بات آگئی معنی بھی دیکھو کیا ہے معنی بھی یہ بات بتانے جا رہا ہے کہ یہاں پہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ ریاہ کا مطبطہ رحمت تو جب کشتی چلتی ہیں نے میرے توجہ کشتی کیلئے جو رحمت ہے وہ ایک ہوا ہے کشتی جو چلتی ہیں اس میں آپ نے دیکھاؤ کہ پردے لگ رہتے ہیں وہ ہوا کو کہتی ہے اور ہوا کے دبا سے کشتی کو جدہ جائیں آپ ہم سکتے ہیں گیا سلواللہ حبیب سلواللہ حبیب سلواللہ حبیب سلواللہ حبیب مانمی کیا ہے مانمی بات یہ پیش کرنے جا رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ ریاہ پیش کریں گے رحمت کے طور پر تو پھر یہ کیا ہو جائے کہ یہ زحمت میں چلا جائے گا مجھے کشتی چلتی ہوئے ایک ہوا سے چلتی ہے چیئے تو یہاں جس جو مقام ہے تو میں نے کیا بتایا قائدہ کیا ہوتا ہوا اکثر اکثری ہوتا ہے چیئے ویسا نہیں کن لی ہے تو اکثر جگت ہوئی جا رہی ہے کبھی کبھر اس کے خلاف جا رہی ہے تو وہاں پہ کیا ہے پھر قرینہ حالیہ مقالیہ کچھ نہیں کوئی ایسا ہوگا تو کیا کرے گا کسی صحیح مانے کے وہ تاہین کر رہا ہوتا ہوگا کسے ہیں موجود ہیں وہ تمام الرحمت ہونا گا یہاں جو ہے تمام الرحمت کمال الرحمت یہ ہے اس وقت حاصل ہوگی جب کیا ہو جائے ری واحد ہو تو بہت دے ریہ سے کمال رحمت یہاں پہ حاصل ہوگی اختلاف الریاہ سے نہیں کیوں دلیل کیونکہ کشتی چلتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ایک ہی ری سے چلتی ہے اور ایک ہی جیسے ہوا ہوا ایسا نہیں کہ ایک ہوا آ رہی ہے وہ گھنگم گا رہے کبیدر سے آ رہے کبیدر سے آ رہے کبیدر سے آ رہے وہ کشتی بیچے بیچ میں رہ جائے گی وہ ڈامارڈ رہ جائے گی ڈامارڈ رہ جائے گی اس کو بولتے ہیں چلے اگر ری مختلف ہو جائے تو کیا ہو جائے کبیدر ہو خلا کا سبب بن جائے وَالْمَطْلُوبُهُنَا رِحُنْوَائِدُ وہاں کیا مطلوب ہے ایک ہوا مطلوب ہے وَلِدَا عَقَّدَا هَذَا الْمَانَا بِوَسْفِحَا بِطَيِّب اسی بنیاد پر اس معنی کی تاکید دنوں نے کیا کی اس کے تاکید کے ساتھ صفت بیان کر کے کی ری کی صفت طیب کی ذریع سے یعنی طیب کو بطور صفت تاکید دنوں نے کیا کر دی وَالَحَذَا الْمَانَا جَرَا قَوْلُهُ اور اسی پر کیا یعنی اسی معاملے میں یہاں بھی کیا ہے لفظ واحد ہے جس طرح کیا ہوتی ہے کشتی چلنے کے لیے ایک ہوا چاہیے چھیک ہے اور رکھنے کے جب باری آئے گے تو کیا ہوگی ایک ہوا ہوگی ایک ہوا تو رکی ہوئی ہے باقی دی ہوا کیا ہو رہی چلنے تو کشتی رکے گی کبھی طرح بھاگی کبھی طرح بھاگی تو چلنے کے لیے بھی اور رکھنے کے لیے بھی بھی بھائینا لکھا چاہیے ایک ہوا چاہیے دکھو اس کے ذر وَالَحَذَا اَجْتَنْ جَرَا اور اسی بنیاد پر یہ بھی کیا بھائی تعالیٰ کے ارشاد کیا جاری ہے یعنی اسی ذابطے پر جو ذابطہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہے کبھی کبھار ریہن بھی کیا کرتے ہیں رحمت کے معنی میں اس کو لے لیا جاتا ہے مثال کہنا نے لکھا این شاہ یسکر ریہ فیض لنا رواکدہ اور اگر اللہ تبرک و تعالیٰ چاہے تو کیا کہا ہوا کو روک لے یسکر ریہ آنی ہے کبھی لے کہا یسکر ریہ آیا ہے فیض لنا رواکدہ تو کیا ہو جائے اوبرو رواکد راکدن کی جمع کیا رواکد ٹھہری کے ٹھہری کیا ہو جائے رواکدہ علا ذہری کے لفظہ آیا ہے چلیں ابن منزل نے کہا کہ ملین نے کہا کہ انہو علا قائدہ لئین سکون الریہ عذاب وشدت علا اصحاب السفر اللہ اکر کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بھی جو ہے یہ قائدے پر جاری ہے کون سے آیت کریمہ نیچے والے یہ شاہ اس کے لئے ریحہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بھی قائدے کے مطابق جاری ہے کیوں کیونکہ ہوا کا بند ہو جانا موقع ہو جانا یہ کیا ہے عذاب ہے اور مسیبت ہے کن لوگوں پر کشتی والوں پر تو گویا ہے کہ کیا پتہ چلا قائدے کے مطابق یہ بھی جاری ہے اچھا یہ جو ان کا کہنا نے امن منیر کا یہ قول تھوڑ سے کہے غیب درستے 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 سبھی بات ہے جو اوپر کیا کیا گئی گزر چکی بکر خلاص سے کلام کیا نکلا یہ نکلا کہ کہیں گے لفظے ریکھو جمال آتے ہیں کہیں گے کیا رہتے ہیں واحد لے کیا آتے ہیں یہ اکثری قائدہ گوی جاتی ہے کبھی کبھانا اس کے خلاف بھی آ جائے تو اس کے بارے میں انہیں کیا بتایا تھا اس خلاف کے جانے کی کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی جی بھئی کوئی انسان کچھ بیان کرتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ علت ہوتی نا کوئی خلاف بھی کام کر رہا ہے اس کے لئے کچھ نے کچھ سبب چھئی جہاں کہ اس کے خلاف کچھ ہوگا تو اس کی توجیب اگر طرف جائیں گے جیسا کہ انہوں نے آپ کو بتا دیا تفسیق کے ساتھ میں کچھ پوچھنا ہو تو بتا ہو انہاں گے شلتا ہوں تو بہت کم ہوا بھی یہاں پڑھا دوں آنگے کچھ بہن نہیں رہا